اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائنگ سے جی دنیا بھر کی طرح جرمنی میں بھی سابق وزیراعظم عمران خان سے اظہار ایک جہدی کے لئے احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا گیا سخت سردی اور روزے کے باوجود احتجاجی مظاہرے میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور وطن پاکستان سے بے لوس محبت کرنے والوں میں خواتین بچے اور بزرگوں نے کسیر تعداد میں شرکت کی احتجاج میں سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان کے معاونے خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی سید مخدوم تارک محمود الحسن نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی اور شرکہ کو عمران خان کا پیغام دیا سید تارک محمود الحسن کا میڈیا سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا ہم یہاں پہ آئے برلن کے تمام پی ٹی آئی کے عدداران اور تمام پاکستانی کمیونٹی نے یہاں ایک شاندار استقبال کیا ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے جو ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد پر اور بیرونی طاقتوں کی وجہ سے حکومت بنی ہے اسے نامنظور کرتے ہیں تمام لوگوں نے یہ قرارداد پاس کیا اور انشاءاللہ والعزیز پوری قوم پوری اور سیز جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے شرکہ نے اپنے ہاتھوں میں پاکستانی اور پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے احتجاجی مظاہرے میں موجود اور سیز پاکستانیوں کا اپنی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا عمران خان کے لیے ہم ادھر نکلے ہیں ادھر برلین میں اور ہم پاکستانی ہیں انہوں نے ہمیں کافی فیسلیٹیز دیئے ہمارے گرین پاسپورٹ کی ہماری کافی عزت ہو گئی تھی اور ہم انہی کے لیے آئے ہیں تمام پاکستانی اپنا حق ادا کرنے بحیثیت پاکستانی اور ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارا نام نہ صرف پورے ایشیا میں بلکہ پوری دنیا میں روشن کیا ہم خان صاحب کے لیے آئے ہیں ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سب لوگوں کو پتا ہے ان کو کیسے نکالا گیا ہم ان کے ہاتھ میں کھڑے ان کے لیے آئے تھے انشاءاللہ ہم انہیں دوبارہ اس منصب پر بٹھائیں گے جو منصب ان کا چھینہ گیا ان چوروں اور ڈاکوں کو ہم لوگ بکھائیں گے لیڈر بہت مشکلوں سے پیدا ہوتے ہیں ہر کوئی سیاست میں آتا ہے ہر کوئی سیاست کھیل کے چلا جاتا ہے ہم سیاست وہ لیڈر ہوتا ہے جو سیاست سکھا دے آج پاکستان کے بچے بچے کو آئینس کا پتا چل گیا ہم کتنے سالوں سے آئینس کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں ہمیں نہیں بتا تھا لیکن ہمارے قائد نے ہمیں بتایا اس کا ایک ویژن ہے جو قائد کون کو ایک ویژن پر لگا دے قائد کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو مہنگائی کم کر کے دے گا یا یہ کرے گا لیکن آپ کو ویژن کنٹرول کروائے گا اور وہ امران تھان نے کیا ہے اس کے ساتھ جو کچھ حکومت نے کیا ہے وہ بہت برا کیا ہے جو کچھ انتظامیہ نے کیا ہے جو کچھ سسائٹی نے کیا ہے وہ بہت برا کیا ہے مظاہرے میں شریک اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا تھا بیگرز کانٹ بی چوزرز کی سوچ رکھنے والے حکمران کیسے ملک و قوم کی پاسداری کر سکتے ہیں پاکستانی ایک زندہ قوم ہیں اور زندہ قومیں کسی کے آگے جھکا نہیں کرتی مہویش زفر 39 نیوز برلین جرمنی مران خان جندہ بار مران خان جندہ بار جور حکومت مردہ بار جور حکومت نہیں جائے اہم ایشوز ہو یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز علماء باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوسوخ ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسوں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار